میں فرحان آئی ایم بی سے شکتی پیسہ اور آیاشی یہ وہ چیزیں ہیں جب انسان کو اس کی لط لگ جاتی ہے اور اس چیز کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اب مجھ سے یہ چیزیں چھن جائیں گی تو انسان اس کو واپس پانے کے لیے یا اس کو برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے لوگوں کے بیچ میں ہندو مسلم کا فساد کرا سکتا ہے بھڑے چورائیں میں اس کی پٹائی کر سکتا ہے کسی کے اوپر اس کو کانونی کروائی کر سکتا ہے آپ اگر اس کے گلتیوں کے اوپر کوئی بھی چیز انگلی اٹھائیں گے تو ایسی چیز آپ کے اوپر ہو سکتی ہے اب جتنا الیکشن نزدیک آئے گا ایسی چیزیں بڑھتی چلی جائیں گے آج کل لگتا ہے کہ ہر چیز گائب ہو رہی ہے جیسے کہ دو کر جاب گائب ہو گیا پندرہ لاکھ روپے گائب ہو گئے اور فارمر کو جو پرامس کیا گیا تھا وہ گائب ہو گیا گروت گائب ہو گئے رام مندر کا جو مدہ ہے وہ ابھی کے لیے گائب ہے کیونکہ یہ وہ مدہ ہے کہ اس کو کبھی ختم نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ ایک رام بان کا ایسا یوز ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی مدے نہیں ہے تو اس مدے کو آسانی سے اٹھائے جاتا ہے جس سے ہندو اور مسلم کے بیچ میں درار پیدا کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے وجہ مالیہ صاحب گائب ہو گئے ہیں نیرف موڈی گائب ہو گئے رفائل ڈیل ہوا فائل گائب ہو گئی بہت عجیب بات ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ گورمنٹ آفیس کے اندر جہاں اتنے سی 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 کیمرہ ہوتے ہیں آفیس میں جب آپ انٹر کرتے ہیں تو ایک فائل کے اوپر ریسٹر کے اوپر لکھنا پڑتا ہے اور اتنے چوکیدار بیٹھے رہتے ہیں جیسے موڈی جی بولتے ہیں یہ خود بڑے چوکیدار ہیں ان کے رہتے ہوئے اور اتنی سیکریٹی گارڈ کیمرہ رہتے ہوئے فائل چوری ہو جاتی ہے اس کے اوپر کوئی ٹپنی نہیں کرتا ہے کہ فائل گائب کیسے ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے یا دال ہی پوری کالی ہے اب بات یہ ہے کہ یہ گائب کا سلسلہ بہت لمبا ہے بہت لمبی لسٹ ہے وعدے بہت ہوئے تھے پانچ سال پہلے وہ سارے وعدے کچھ ہوئے نہیں اسی طرح آج کل کیا ہو رہا ہے ایک نظر ڈالیں آپ کو اور ہم کو کیا مل رہا ہے صرف وعدے وعدے اور وعدے پچھلے نبے دنوں میں بہت سارے پروجیکٹ کا ادھگھاٹن ہوا ہے اور اس ادھگھاٹن میں جتنے پیسے لگیں گے اتنے پیسے کا تو بجٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس اور یہ سارے ادھگھاٹن اس لیے ابھی کیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ادھگھاٹن کا جو کام ختم ہوگا اگر کوئی پروجیکٹ آج بولتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بریج بنانی ہے تو وہ بریج کو کمپلیٹ کرنے کا جو ڈیوریشن اس میں منشن ہے وہ ہے چار سال مطلب کہ اگر یہ پارٹی پھر سے جیتی ہے دو ہزار انیس میں اور دو ہزار بیس سے کام سرو کرتی ہے تو اس کا کاریکال نیکس جو ختم ہوگا اس وقت جا کے یہ پروجیکٹ ختم ہوگا کہ پچھلے تین مہینے کے دوران کتنے ہجار کروڑ کا معاملہ ادھگھاٹن کے ذریعہ آیا ہے اور جو وگیاپن چھاپا جاتا ہے کبھی دھیان سے وگیاپن پڑھئے گا اس میں بہت سارے کھربوں روپے کا جو ادھگھاٹن ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک حصہ لکھا رہتا ہے یہ کام اگلے چار برس میں ہوگا اس کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت پھر سے یہ بولا جائے گا جیسے پندرہ لاکھ گائب ہوگئے فارمر کے پرومس گائب ہوگئے اسی طرح جتنے ادھگھاٹن ابھی ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے آنے والے نیکس پانچ سال کے بعد یہ سارے گائب ہو جائیں گے یہ صرف دکھانے کے لیے آپ کو ہمارے منوں کو اچھا لگنے کے لیے ہم کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سارے ادھگھاٹن ہو رہے ہیں ان ادھگھاٹنوں کے اوپر اگر کوئی بات کرتا ہے اور پچھلے کام کے اوپر اگر کوئی بات کرتا ہے کہ آپ نے یہ وعدے کیے تھے اور آپ نے اس کو پورا نہیں کیا تو اس کو کیا ملتا ہے دھم کیا ملتی ہیں اور نہیں تو پٹائی ملتا ہے یہاں پہ کوئی جو سڑکے پہ پہلے دونے تھا جی بولنے دو بولنے تو دو کسی کو جو سڑکوں کا پہلے حال تھا وہی ابھی حال یہاں پہ کوئی روزگار پہ وہ نہیں ہوا ہے بے روزگار ابھی بھی حال ہے پڑائی لکھائی کو چچی ہوئی ہے پڑائی لکھائی جو پہلے تھا اور اور جب کوئی انسان کہیں کسی دوسرے سٹیٹ سے آکے کسی دوسرے سٹیٹ میں جا کر اپنے محنف سے چیزوں کو بیچ کے سو دو سو رفے پرڈے کمانے چل لگتا ہے وہاں بھی آپ کی راجنیتی سرو ہو جاتی ہے کس لیے کہ یہ بندہ کشمیر کا ہے کشمیر کے سارے لوگ بیکار ہیں اب ان کو جہاں دیکھو وہاں مارو اس سے تو سولوشن نہیں نکلنے والا ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ جب ایسے گھٹنائے ہوتی ہیں تو کسی بھی نیتا کے طرف سے ایک کومنٹ پاس نہیں ہوتا ہے کہ انہیں ایسا کرنا گلت ہو چاہے وہ آمیسہ ہوں یا موڈی جی ہوں عام جنتا کو آپ کو اور ہم کو کیا مل رہا ہے مہنگائی کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا ہے کیونکہ الیکشن کے ٹائم میں ہر چیزوں کو مہنگائی کو اور اس کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے انسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کی کرا دیا جاتے ہیں اور اس کے اوپر ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ سارے چیزوں کو بھول جائے اور دوسری بات ایک اور بات بتا دوں ایک چپراسی کو گورنمنٹ دپارٹمنٹ پہ اگر جانا پڑتا ہے یا پرائیوٹ سیکٹر میں بھی آفیس بوائے ہیں وہاں پہ اس کا منیمم کولیفیکشن ٹینت سٹینڈر مانگا جاتا ہے نہیں تو کم سے کم پڑھا لکھا ہو کہ وہ آسانی سے انگلیش اور ہندی لکھ لیتا ہو پڑھ لیتا ہو تب ہی اسے جا کے نوکری ملتی ہے لیکن کیا رول ہے ہمارے نیتاؤں کے لیے نہیں نیتاؤں کو کوئی کولیفیکشن نہیں چاہیے ایک گنڈا گردی چاہیے پیسہ ہونا چاہیے اور شوشا ہو تو وہ نیتا بن سکتا ہے سند کبھی نگر میں جو انسرینٹ ہوا اس کے اوپر دو بڑے نیتا اپنے میں مارا پیٹی جوتا سب کچھ ہے گھوسا سب چل رہا ہے اور بڑے نیتا کا کسی کا کومنٹ نہیں آتا ہے اور ان کو نہیں سسپنٹ کرنے کی کوئی کروائی ہوتی ہے یہ حال ہے ہمارے دیش کا کیا ہم کو کرنا ہے ہم سب کو مل کے سوچنا پڑے گا الیکشن کافی قریب ہے اور یہ سارے چیزوں کو ہائلائٹ کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کیونکہ اب ہمیں پارٹیوں کو چھوڑنا پڑے گا اور پڑھے لکھے کینڈیڈیٹ کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا جب تک آپ پڑھے لکھے کینڈیڈیڈیٹ کو سیلیکٹ نہیں کریں گے یہ راجنیتی صحیح نہیں ہوگی موسیقی